نوی ایم کے دوستو حسن کمال کا سلام نمشکار کمال کی بات میں آپ کو سواغت آپ کو خوش آمدید آپ کو ویلکم دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جن پانچ صوبوں میں جن پانچ اسٹیٹس میں اسمبلی الیکشن ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہم پہلے بھی کہے چکے ہیں اور ایک بار دہراتے ہیں کہ نہ ہم جوٹسی ہیں نہ ہمیں جوٹسی جودیا پر وشواس ہم تو دوستو پترکار ہیں سحافی ہیں جنرلسٹ ہیں ہم تو وقت کے قدموں کے آہٹ سننے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو صرف مہور کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہی آپ کو بھی سنائیں آپ کو بھی دکھائیں پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یو پی میں جو سمسیاں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی سمسیاں آپ کسی بھی گاؤں میں جائیے اگر اتر پردیش کی کسی گاؤں میں آپ کا کوئی کنٹیکٹ ہو تو ان سے پوچھئے ہر گاؤں میں سب سے پہلے ایک ہی بات لوگ کہتے ہیں بیجار بیجار کا مطلب ہوتا ہے آوارہ مویشی ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ شہر کے لوگ اور خاص طور پر بومبے اور دلی جیسے بڑے بڑے شہروں کے لوگ تو یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ ہے کیا چیز لیکن بیجار کا مطلب آوارہ مویشی ہے گورنمنٹ کی گو ونش کو بچانے کی پالیسی نے کسانوں کو تباہ کر دیا وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیندے حرام ہو گئی ہیں تو سچ معنی ہے تین سال سے اتر پردیش کے دہاتوں میں لوگوں کی نیندے حرام ہو گئی ہیں رات رات بھر انہیں جاگنا پڑتا ہے اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پاو پھٹتے ہی یہ جو گوشالے والے ہیں یہ دروازے کھول دیتے ہیں اور یہ بیمار گائیں بڑھے بیل آوارہ سان بھوکے بچھڑے یہ سب بیدھر موکتا ادھر بھاگتے ہیں اور پھر کھیتوں میں گز جاتے ہیں فشلوں کو چرتے کم ہیں رونگتے زیادہ ہیں سا ایک ایک گاؤں میں ہائے ہائے مچی ہوئی اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار نے یہ ہائے نہیں سنی تو پھر یہ ہائے سرکار کو لگ جائے دوسرے کیا ایشوز ہیں عجیب و غریب بات ہے گڑواندن یعنی اکھلیش یادو اور جین چودری کہتے ہیں کہ مہنگائی آسمان کو شو رہی اور یوپی کی سرکار کہتی ہے ہم نے تو تیو سو ستر ہٹا دیا اپوزیشن کہتا ہے کہ بیروزگاری نے ریکارڈ توڑ دی ہیں آدھتنات کہتے ہیں ہم تو نام کا مندر بنوا رہے ہیں اپوزیشن کہتا ہے کہ سرکار نے کورونا کو ہنڈل کرنے میں سخت نکمے پن کا سپور دیا آدھتنات کہتے ہیں ہم نے تو کاشی ورشنات کوریڈور بنا دیا ہم تو متورہ کا مندر بنانے جا رہے ہیں اب یہ سب سن کر جنتا کیا کہہ رہی ہیں آپ بھی آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ یہ سب سن کر جنتا کیا کہہ رہی ہیں جہاں تک ہمیں جانکاری ملی ہے جنتا یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پہلے آتما پھر پارماتما یعنی بھوکے پیٹ بھجن نہ ہوئے گپالا یعنی جب جیئیں گے تب ہی تو پوزہ کریں گے جب جہی نہیں پائیں گے تو کیا مندروں کا کیا کریں گے تو یو پی کا یہ حال ہے آئیے اب اتراکھنڈ چل دیں یہ بہت عجیب و غریب صوبہ ہے اتراکھنڈ واسیوں کی بڑی تعداد دو برادریوں میں بٹی ہوئی ہیں برہمن برادری اور تھاکور برادری اور جو ستہ ہے پولٹیکل پاور ہے گورنمنٹ ہے وہ گھوم پھر کر انہی دونوں میں گھومتی رہتی انہی دونوں میں آتی جاتی رہتی لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسک بات یہ ہے کہ پارٹیاں بھی وہاں دو ہی ہیں بی جے پی اور کانگریس لیکن کانگریس سے کون کانگریسی کس دن بی جے پی میں چلا جائے گا یہ کسی کو نہیں مالو اور بی جے پی والا کس دن کانگریس میں سرک جائے گا یہ بھی کسی کو نہیں مالو ابھی جو ہو رہا ہے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ بی جے پی سے کانگریس میں جانے والوں کی سنکھیا زیادہ ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اس وقت کانگریس سے بی جے پی لوگ کم جا رہے ہیں لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا کون کانگریس میں رہے گا اور کون بی جے پی میں رہے گا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں اب دیکھئے نا ہمبتی نندن بھگنا اس دیش کے سیکولر موسٹ لیڈروں میں سے ایک یو پی کے چیف میشٹر بھی رہے تھے ان کے بیٹے آجے بہو گنا اور ان کی بیٹی ریتہ بہو گنا جوشی دونوں بی جے پی میں چلی گئے بی جے پی میں جو لوگ تھے ان کے سب سے بڑے لیڈر وہ کانگریس میں آگے تو وہاں کا کچھ بھروسہ نہیں کہ آج جو صورت ہے وہ کل بھی رہے گی لیکن جو صورت اس وقت ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی آئی اب پنجاب چلے دوستو پنجاب اکیلی ریاست ہے ان پانچ اسٹیٹس میں پانچ سوبوں میں اکیلا سوبہ ہے جہاں بی جے پی کہیں دکھائی نہیں دیتی پنجاب میں یو بی جے پی کمی نہیں تھی لیکن وہ تو اس کی جو سب سے پرانا سنگی ساتھی ہے سیاست میں پولیٹکس میں اکالی دل اس نے اس کو سہارا دے کے کھڑا رکھا تھا تو دو چار سیٹیں اس کی وجہ سے ہمیشہ بی جے پی کو مل جاتی تھی اس بار بی جے پی اور اکالی دل کا وہ پچی تیس سال پرانا سمجھوتا ٹوٹ چکا ہے دونوں الگ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں پنجاب سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے کرونا سے پہلے ہر سال ہم کسی نہ کسی پنجاب کے شہر میں مشاہرے میں ضرور جاتے تھے اور وہاں ہمارے بہت دوست ہیں سکھوں میں بھی ہیں مسلمانوں بھی ہیں اور ہندووں میں بھی ہیں اور ہم ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور ان سے جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس سے یہ بالب ہوتا ہے کہ اس وقت پنجاب میں کانگریس اور بی جے پی میں مقابلہ ہی نہیں مقابلہ ہوئی نہیں سکتا جو بھی مقابلہ ہے تھوڑا بہت وہ کانگریس اور آپ میں ہے اور آپ بھی بہت دور ہے ٹکر نہیں دے رہی ہے بہت دور ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اکیلا صوبہ ہے اس ملک کا جس میں بتیس سے تیتیس پرسنٹ دلیت ہے اور اس وقت ایک دلیت پنجاب کا چیس منسٹر ہے چننی پنجاب میں ایسا کبھی نہیں ہوا اس لیے یہاں پر جو تھوڑی بہت پہلے کیپٹین امریندر سنگھ کی تھی جس سے بی جے پی کا آپ سمجھ ہوتا ہوا ہے مگر کیپٹین امریندر سنگھ خود ہی آج یہ پہ آ چکے ہیں اس لیے پنجاب کی جو صورت ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی آگے چلیے منی پور منی پور میں ساٹھ اسمبلی سیٹیں پچھلی بار یعنی دو ہزار سترہ میں جو چنا ہوا تھا اس میں کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کے آئی تھی لیکن اس کو مجورٹی نہیں ملی تھی مجورٹی تھرٹی ون اکتیس کی ہوتی ہے کانگریس کو شاید ستائیس سیٹیں ملی تھی بی جے پی کو کم سیٹیں ملی تھی لیکن بی جے پی نے وہاں کے لوکل پولٹیشنز کو لوکل پارٹیوں کو ساتھ کر کے ملا کر سرکار بنا لی تھی اب بی جے پی کیسے لوگوں کو ملاتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بی جے پی خود بھی کہتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ بی جے پی آج دیش میں نہیں سنسار میں سب سے مالدار پولٹیکل پارٹی ہے تو وہ کیسے ملاتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن ایشو وہاں کیا ہے مہنگائی اور بیروزگاری تو ہر جگہ ایشو ہے وہاں کا سب سے بڑا ایشو ایف پا ہے ایف ایس پی اے آم فورسس اسپیشل پاور ایکٹ اس ایکٹ کی وجہ سے پورے نورتھیس میں بہت ہی بے چینی پہلی ہوئی نگا لینڈ میں اسی ایکٹ کی وجہ سے ابھی کچھ دنوں پہلے چار مزدور مار دیا گئے تھے اس ایکٹ کے تحت فوج کو ایسی پاور سے کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے اور گرفتار کر کے کتنے ہی دن بند کر کے رکھ سکتے انہیں گولی چلانے کے لیے مجلسٹریج کی کبھی کبھی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی پورے ناگا لینڈ میں مگھالے میں اور منیپور میں ایف پا کی وجہ سے بڑی زبردست مقالفت ہو رہی ہے اور سینٹر بلکل خاموش ہے پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم آٹا دیں گے لیکن پھر بلکل خاموش ہے سینٹر تو ہر معاملے میں خاموش جاتی ہے موڈی سرکار بلکل چپ ہے بی جے پی بلکل چپ ہے کانگریس نے وہاں تمام لیف پارٹیز سے سی پی آئی سی پی آئی ایم اور ریونوشنری سوشلس پارٹی ان سب سے مل کر گڑ بندھن بلا دیا ہے اور کانگریس نے جنتہ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر سرکار بنی تو ایف سپا کو ہٹا گیا جائے گا اب آخری جو ریاست ہے ان پانچ میں آخری صبح جو ہے وہ ہے گوہ گوہ میں بھی دوستو بی جے پی کبھی نہیں تھی وہاں بی جے پی نہیں تھی بی جے پی کا ایک لیڈر تھا منوہر پررکر جو بعد میں ڈیفنس منسٹر بھی ہوئے منوہر پررکر بہت ہی ایماندار لیڈروں میں شمار ہوتے تھے بہت سیدھی سادھی زندگی بھی گزارتے تھے اسکوٹر پر گھومتے تھے مچھلی اور سبزی لینے کے لیے خود ہی جاتے تھے بازار میں ہو لے کے آتے تھے انہوں نے بی جے پی بنائی تھی اپنے دوسرے ساتھی شانتی پالسکر کو ساتھ لے کر اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میری بی جے پی ہے یہ وہ دلی والی بی جے پی نہیں بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہے یہ میری بی جے پی ہے وہ پاپلر بہت تھے لوگوں میں کرسٹین میں بھی بہت پاپلر تھے اور کرسٹین گواہ میں بہت بڑی تعداد میں ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ اگر گواہ میں بیف کی کمی ہوئی تو میں باہر سے انپورٹ کروں گا لیکن اپنے لوگوں کو ایسا نہیں کرنے دوں گا کہ انہیں بیف نہ ملے اس سے آر ایس ایس خفا بھی ہو گئی تھی لیکن انہوں نے یہ کہا تھا آج یہ حال ہے کہ اسی منوہر پرنکر کے بیٹے کو بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا شانتی پالسکر بی جے پی چھوڑ چکے بی جے پی کے اور بھی کئی لیڈر بی جے پی سے نکل چکے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پارٹی ونشواد کے بہت خلاف ہے اور کہتی ہے کہ فرا پارٹی تو ایک خاندان کے پارٹی ہے اس پارٹی نے گواہ میں دو ایسی ٹکٹ دیئے ہیں ہزبینڈ اور وائف دو ہزبینڈ اور دو وائف کو جو جو دونوں لینڈ مافیا سے تعلق رکھتے ہیں دونوں ہزبینڈ اور وائف ہیں ان کو ٹکٹ دیئے ہیں بی جے پی نے یعنی وہاں کوئی بھی اصول جس کا بی جے پی ڈنکا پیٹ تھی ہے اس کا وہاں پر کوئی ذکر بھی نہیں ہے تو پشلی مرتبہ بھی دو ہزار سترہ میں یہاں پر گواہ میں چالیس سیٹے ہیں تو بجارٹی اکیس کیا تھی پچھلی بار کانگریس کو سترہ سیٹے ملی تھی چار کم بی جے پی کو بارہ یا تیرہ ملی تھی لیکن وہاں بھی بی جے پی نے جوڑ توڑ کر کے سرکار بنا لی تھی اس بار بی جے پی کا حال ہم نے بتا دیا تھا پچھلی مرتبہ سرکار نہیں بنا پائی تھی کانگریس کیونکہ دگو جے سنگھ شاہب الیکشن انچارج تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان سے کوئی ڈھیل ہوئی تھی اس بار وہاں کانگریس کے الیکشن انچارج چدامبرہ میں تو اس پتوہ کیا ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تو یہ پانچ سوپوں کا حال ہم نے آپ کو بتا دیا کہا کیا ہوگا اس کا انتظار آپ کو بھی ہے اور ہم نے پھی ہے اور دوستو بات آج یہیں ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے جلد ملیں گے تب تک کے لیے حسن کمال آزم شہاب ڈاکٹر سلیم اور فیصل سید کو اجازت دیجئے جائے ہند خدا حافظ